نمسکار یہ ریڈیو ہندوستان ہے اور میں ہوں ٹرشنہ سنگھ آئی ہوں لے کر ایک ریڈیو کہانی شیرشک ہے وفادار جانور وہ کہتے ہیں نا کہ جانور آدمی سے زیادہ وفادار ہے یہ کہنا اکچھر شہ صحیح ہوتا ہے آج کے زمانے میں انسان افشت پرتشت اماندار اور وفادار نہیں ملتا ہے لیکن ابھی میں جس وفادار کتے کی کہانی سناوں گی وہ انسان سے بھی کہیں بڑھ کر وفادار ہے یہ کہانی کرونا کال کے لوک ڈاؤن کے جمانے کی ہے اس سمیہ جگہ جگہ کھادے سامگری باٹنے کا کام چل رہا تھا یہ کام لمبے سمیہ تک چلا اور اسی کرم میں کھانا باٹنے کے دوران ویترن ستھل پر پرتی دن ایک کتہ بھی آتا تھا اور کسی نہ کسی کے ہاتھ سے کھانے کا ایک پیکٹ جھپٹ کر چلا جاتا تھا کتہ کسی کو کاٹ نہ لے اس نگرانی کے لیے ایک ویقتی کی وہاں تیناتی بھی ہوئی تھی ایک دن بھوجن باٹنے کا کام چل رہا تھا تب ہی وہ کتہ تیجی سے آیا اور ایک آدمی کے ہاتھ سے کھانا کی تھیلی جھپٹ کر بھاگ گیا کتہ کی نگرانی میں کھڑا آدمی بھی ٹن ڈالے کر کتہ کے پیچھے بھاگا کتہ تھوڑی دور پر ایک جھوپڑی میں گھس گیا اس کے پیچھے والا آدمی بھی جھوپڑی تک پہنچ گیا دیکھا کہ وہاں کتہ تھیلی سامنے رکھ کر بیٹھ گیا وہاں آدمی جب جھوپڑی میں دیکھا تو پایا کہ ایک آدمی اندر میں لیٹا ہوا ہے اس کی لمبی داڑھی ہے اور اسے ایک پیڑ بھی نہیں ہے وہاں کپڑا بھی گندہ پہنا ہوا تھا اوہ بھائیہ یہ کتہ تمہارا ہے کیا اس آدمی نے پوچھا میرا کوئی کتہ نہیں یہ کالو یہ تو میرا بیٹا ہے اسے کتہ مت کہو بھائی وہاں دیویانگ بولا ارے بھائی یہ روز کسی نہ کسی کا کھانا چھین کر بھاگ جاتا ہے اسے باندھ کر رکھو اگر کسی کو کٹ لیا تو لوگ ڈاؤن میں ڈاکٹر بھی کہاں ملے گا اتنے میں کتہ باہر چلا گیا دیویانگ بولا میں اسے منع نہیں کر سکوں گا یہ میری بھاشہ بھلے ہی نہیں سمجھتا ہو لیکن میری بھوک کو سمجھتا ہے یہ میں نے جب سے گھر چھوڑا تب ہی اسے میرے پاس ہے میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے اسے پالا ہے یا اس نے مجھے پالا ہے میرے لیے تو یہ بیٹے سے بھی بڑھ کر ہے میں تو اسی ریڈ لائٹ پر پین بیچ کر اپنا گزارہ کرتا ہوں پر آج کل وہ سب بھی بند ہے وہ لڑکا مون ہو گیا اسے یہ سمبند کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس دیبیانگ نے کھانے کا پیکٹ کھولا اور پکاڑا کالو او کالو کالو بیٹا آجا کھانا کھالے کتہ دورتا ہوا آیا کھانے کو سونگا بھی نہیں اس پیکٹ کو اس آدمی نہیں کھولا کالو کے لیے کھانا نکالا پھر اپنے لیے رکھا اسے کھاتے دیکھ کر کالو نے بھی کھانا شروع کر دیا دونوں کھانے میں ویست ہو گئے وہ لڑکا دونوں کو کھاتے ہوئے اور پلک دیکھتا رہا انت میں لڑکے نے کہا بھائیہ جی آپ بھلے ہی گریب ہیں لیکن آپ جیسا بیٹا کسی کے پاس نہیں ہوگا اس نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور دیبیانگ کے ہاتھ پر رکھ دیا دیبیانگ بولا رہنے دو بھائی کسی اور کو اور زیادہ ضرورت ہوگی اسے دینا مجھے میرے بیٹے کالو کے رہتے بھوجن کی کوئی چنتہ نہیں وہ لڑکا حیران تھا کہ آدمی آدمی سے چھیننے کو آتر ہے اور یہ کتہ بینا اپنے مالک کو کھلائے خود کھانا نہیں کھاتا اس نے کالو کے سر پر ہاتھ فیرتے ہوئے کہا کالو کل سے سیدھا میرے پاس آ کر کھانا لے لینا ہاں کسی سے چھیننا نہیں اب بیچارنے یوگے بات یہ ہے آپ کرتے رہیے اپنا کام اور سنتے رہیے ریڈیو ہندوستان موسیقی